تو وہ آلِ ابراہیم ہی تھے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو حق سے مو پھیل لیتے ہیں یعنی صرف ابراہیم کی اولاد ہونا گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے یا آپ راہِ حق پہ ہیں جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کافی ہوگا اللہم اجرنا من النار یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں ابراہیم کی اولاد سے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ جہنم میں جلو گے اگر ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا آج کل کے لوگوں کا تو نہیں پتا کہ کون خالص ابراہیمی ہے اولاد میں اور کون خالص سید ہے اولاد میں یہ تو خالص لوگ تھے جن کو اللہ بھی مان رہا ہے کہ ہاں تم ابراہیم کی اولاد ہو اور حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اور اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ گرچہ تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو لیکن جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نے ابراہیم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا مَا کَانَا اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَّا ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو سر تسلیم خم کرنے والے تھے اللہ کے حضور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرق نہیں تھے